تلیا انٹرچینج کے پاس یہ تلیا انٹرچینج ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ گاڑی جو آ رہی ہے تلیا انٹرچینج ہے وہ سامنے موٹر وی ہے ٹھیک ہے یہ موٹر وی ہے یہ موٹر وی کا پول ہے اور اس کے بڑی نشانی ہے بھی کہ یہاں پہ یہ ائرپورٹ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بورڈ سلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے آج ایک دفعہ پھر آپ لوگ کا بھائی افاقیل یوسف زیہ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہیں ایم ای بی مارکٹنگ کے ساتھ اور پیچھلی ویڈیو میں دوستوں نے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ذرا گائیڈ کر دیں کہ اگر ہم تلیا انٹرچینج سے جاتے ہیں تو فیسل ٹاؤن پیس ٹو کیا سے جائیں گے چونکہ راستہ 20 سے 25 منٹ کا ہے تو پوری راستے کی میں ویڈیو نہیں بناوں گا میں آپ کو مین مین جہاں سے آپ نے لیفٹ رائٹ لینے میں آپ کو صرف وہاں تک گائیڈ کروں گا اور باقی سیدھے سیدھا روڈ چلتے جائلنے کے جہاں سے آپ نے لیفٹ لینے ہوا رائٹ لینے ہوا وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو بچوں کی طرح چھوٹے کیجی کے بچوں کی طرح پورا گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کہاں سے کہاں جاتے ہیں یہ ہے میرے پیچھے تلیا انٹرچینج اس سے آپ لوگ انٹرو کے سیدھے آگئے ہیں جب آپ لوگ سیدھے آگئے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک ائرپورٹ کا نیا نشان دیا ہے انہوں نے اور یہ راؤنڈ ڈباؤٹی جو ہے نا یہ یہ پر جاتا ہے لاہور کے لئے یہ پر جاتے ہیں یہ پیشاور لاہور اور وہ ازار اٹھی کے لئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو ائرپورٹ والا روڈ لکھا ہے یہ نیچے یہ والا روڈ اس پر آپ لوگوں نے جانا ہے سیدھا اب سیدھا وہاں پر اتر کے نیچے وہ سامنے دیکھیں گوڈ لگا ہے اوڈ و او کا اور ائرپورٹ کا آپ نے اس سے نیچے اتر کےنا پر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ پر آپ نے کہاں جانا ہے جناب اوہ پر ایئرپورٹ لگا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ ان ائرپورٹ جانے تو آپ لوگ یہ روڈ سیدھا پکڑیں تو آپ سیدھے ائرپورٹ پہنچ جائیں گے اور اگر لوگ نیچے فیصل ٹاؤن فیس 2 جانے تو آپ نے یہاں جانے یہ روڈ لینا ٹھیک ہے اس کے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک مسجد بنا ہوا ہے اس مسجد کے ساتھ آپ نیچے اتر کے نا اس نیچے سے اتر کے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے وہاں سے لینا ہے یہ دیکھیں اس روڈ سے آپ لوگ نیچے آگئے نا ٹھیک ہے اس روڈ سے پہر آپ نے کرنا ہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھاو ہے تھلیاں سیکٹر آئیٹین سکسٹین وہ اس طرح ہے آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں سامنے جو بورٹ لگاو ہے ائرپورٹ تو ائرپورٹ آپ سیدھا جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کارک چودری اور ایف ڈبلیو کے امپ لکھا ہے تو آپ نے اس روڈ پہ سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے یہ نیشنل انکلیو کا بورٹ بھی لگا ہوا ہے نیچے کوئی سرویس ٹیشن کا بھی لگا ہوا ہے یہ ایک ڈابا بنا ہوا ہے چائے کا یہ پتہ نہیں کہاں سے روڈ آیا ہے یہ نہیں پتہ کانا سے ہوا ہے یہ جو اندر گیٹ سی بنیوی ہے آپ نے اس روڈ پہ سیدھے جانا ہے بالکل پھر کوئی سیدھے جانا ہے سیدھے جانا ہے یہاں سے پھر یہ وہ روڈ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ موٹر ویس سے نیچے لیفٹ ہو کے سیدھے آپ نے کہیں آپ نے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا بیچ میں جگہ پہ تھوڑی سی روڈ خراب ہے تھوڑی سی غراب ہے سیدھے آگے آپ نے اس چوک سے یہاں سے جہاں پہ نیچنل انکلیف کا وورڈ بھی لگا ہوا ہے یہاں سے پھر آپ نے لیفٹ لے لینا ہے جہاں سے یہ گاڑی آ رہی ہے یہاں سے پھر آپ نے سیدھے جانے یہ وہ روڑے میں میں آپ کو چوک میں دیکھا تھا جہاں پر ڈابا بھی بنا ہوتا ہے یہ جب اینڈ ہوگا تو پر اس طرح کا چوک آئے گا پھر آپ نے یہاں سے نیشنل انکلیف موٹر ویل سٹنگ پرل انکلیف تو آپ نے یہاں سے لیفٹ لینے ہیں اور لیفٹ لے گے پھر آپ نے آگے کہاں لیفٹ لینی یا رائٹ لینی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے یہ جناب تو یہاں سے میں آیا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے راستہ دیکھیں یہاں پر دو نشانی ہے ایک یہ موبائل ٹاور کڑا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ائرپورٹ کا بورڈ بھی لگا ہے اس روڑ سے میں آیا ہوں ٹھیک ہے یہاں پی بھی ہے مطلب یہ سامنے بھی کوئی راستہ بنے تو آپ نے یہاں سے نہیں جناب نے اس کے نیچے بلکل جانا ہے یہ جہاں سے بائک آ رہی ہے آپ نے اسی رہے اس کے جانا ہے اور یہ اوپر یہ وہ دو کھمبے ہیں یہ وہ کٹی ہوئی پہاڑ ہے جو بیچ میں کٹی یہ دیکھیں یہ موٹر ویس پر گاڑیاں جا رہی ہیں یہ وہ کمبو والی ٹاور کمبے جو بھی کہیں آپ یہ وہ پہاڑ ہے یہ بیچ میں کٹی ہے ایک آدیس طرح ہے آدیس طرح ہے ایک نشانی ہے کہ یہ ائرپورٹ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے تو جب آپ اس روڈ سے آئیں گے اس طرح تو پھر آپ نے اس کے نیچے جانا یوں کر کے یوں جانا ہے جس طرح یہ موٹر سائکل والے جا رہے ہیں آپ نے اسی طرح جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پ پھر آپ کو ہارڈلی 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 ٹو تری میرٹس لگتے ہیں فیسل ٹاؤن پیسٹو تک پہنچنے میں لیکن یہ آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہوں آگے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیسے ہم پہنچیں جی جب آپ پھل کے نیچے سے گزر کے آئیں گے تو پھر یہ توڑا سا کچھا ٹائپ روڈ ہے یہ پھل کے بعد جو روڈ ہے وہ توڑا سا خراب ہے پھل سے آگے جتنی بھی روڈ آپ کو دکھائے وہ س شامل ہے یہ جو کمبوں کے ساتھ راستہ بنا ہوا ہے اندر کوئی گاؤں ہے اس راستے سے نیچے یہ والا ایریا یہ آگے کوئی پتہ نہیں فارم سا بنا ہوا یہ بھی ان کے پاس ہے اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ ہی گاؤں کا ہی روڈ ہے مورد گاؤں کا اچھا یہاں پہ جب آپ آئیں گے پھل کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو فیسل ٹاؤن کی نشانی یہ بھی کہ آپ کی لیفٹ سایٹ پہ ایک تو نیشنل انکلیف کا بورڈ لگا ہوگا اس سے تھوڑا سا آگے ہیں تو پولی اس چوکی مورد کا بورڈ بھی لگا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے دو منٹ کے فاصلے بھی اب دیکھیں یہ انہوں نے لیول کی وی یہ بھی فیسل ٹاؤن میں شامل ہے وہ جو سامنے آپ کو میدار نظر آ رہے ہیں وہ بھی فیسل ٹاؤن میں شامل ہے یہ جتنی جتنی آپ کی نظر پڑ رہی ہے جو گاڑی آ رہی ہے دیکھیں یہ گاؤں کا روڈ ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں دیکھاتا ہوں مورد گاؤں کا اس روڈ کے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے زوم کر دیتا ہوں ٹ یہ وہ گئٹ ہے لیکن چونکہ اب یہ سائٹ پہ ہوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا وہ اندر وہ کوئی اینڈ کے بٹیوں میں لگی ہوتی نا وہ اوپر جس میں دعا نکلتا ہے لیکن اس کے اوپر لگا ہے فیسل ٹاؤن یہ دیکھیں وہ سامنے بیجلی کے کمبے ہیں وہ دیکھیں یہ ان کی وہ جو ہے اپنی سائٹ آفس ہے یا لیبر رومز کا جو ہے وہ فیسل ٹاؤن کا وہ ہے یہ جو اوپر جتنی آپ کو یہ اس طرح کی اوپر نیچے لینڈ نظر آ رہی ہے یہ ساری ان کے پاس ہے یہ ساری انہ یہاں سے تھوڑا سا اچھا نظر ہے اس لیے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ جو سامنے گھر بنا ہے اس کے ساتھ جو نیچے یہ تم زمین لیول کی یہ بھی ان کے پاس ہے یہاں پہ ابھی اس ٹی اے جہاز آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ائرپورٹ یہاں سے پاس ہے بس ٹھلیا کے پاس ہے اس لیے یہاں پہ جیسے یہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہ اپنی وہ ویلشک ہول لیتا ہے جی جناب اس سے پہلے میں وہ کنٹینر کے ساتھ کھڑا تھا جو آپ کے لئے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر یہ نیچے گاؤں سے یہ روڈ ہے جہاں سے یہ بائک والا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو آپ سے پرومیس کیا تھا تو یہ جناب یہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا آپ انٹری گیٹ کیا سکتے ہیں اس کو یہ جو بیریر لگی بھی ہے یہ جو گیٹ لگا ہوا یہ جو ٹریکٹر ٹرالی گھڑی ہے یہ فیسل ٹاؤن کا گیٹ ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے آئیں گے چکری والی سیٹ سے تو آپ کے لیفٹ سیٹ پہ فیسل ٹاؤن کا گیٹ ہے ویس تو یہ بھی فیسل ٹاؤن ہے یہ بھی فیسل ٹاؤن ہے اگر آپ اس سیٹ سے آئیں گے ٹھلیا والی سیٹ سے جو پورا راستہ میں نے آپ کو گیٹ کیا تو پھر آپ کی رائٹ سیٹ پہ فیسل ٹاؤن کا آئیہ ہے رائٹ پہ بھی ہے اور لیفٹ پہ بھی ہے دیکھیں یہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے